کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں سب سے آدھنک ٹکنولوجی ترکی میں استعمال کی جاتی ہے؟ ترکی میں بنائے گئے ہتھیار آج پوری دنیا میں استعمال کیا جاتے ہیں۔ رجب تیہ بردگان کہانے کے بعد ترکی سائنس اور ٹکنولوجی کے چھیتر میں دنیا کا سب سے سبتشالی دیش بن گیا ہے۔ آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ ترکی میں سیتیس ملین سے بھی عدد لوگ فیس بک کا استعمال کرتے ہیں۔ ای کامرس، انٹرنیٹ بینکنگ اور آن لائن سیواؤں کے استعمال کے معاملے میں ترکی دنیا کا تیسرا سب سے بڑا دیش بن چکا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ ای پیمنٹ ترکی میں کیا جاتا ہے۔ ترکی دنیا کا پہلا دیش ہے جہاں کے 96% لوگ انٹرنیٹ کا پریوک کرتے ہیں۔ آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ دنیا کا پہلا ایلیڈی بلب ترکی میں بنایا گیا تھا۔ ترکی کے ویگانک ڈاکٹر ہلمی والکل دیمیر نے نائنو کرسٹل ٹکنولوجی پر آدھارت ایلیڈی بلب بنایا جس سے آج 90% تک بجلی بچائی جا سکتی ہے۔ دنیا کا سب سے چھوٹا ٹرانزیسٹر ترکی کے ویگانک عمر نے بنایا تھا جسی آج اپل اور سیمسنگ کے موبائلوں میں پریوک کیا جاتا ہے۔ ایکسیڈنٹ یا آپریشن کے دوران اندرونی بلیڈنگ کو روکنے کے لیے ای بی ایس ٹکنولوجی ترکی میں وکسٹ کی گئی تھی۔ آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ رائیفل کی خوش ترکی میں ہی کی گئی تھی۔ ترکی کے مسلمانوں نے تیرہویں صدی اسوی میں اس کا وشکار کر لیا تھا۔ بھارت میں اس ٹکنولوجی کو لانے کا شریع مغل بادشاہ بابر کو جاتا ہے۔ دنیا بھر کے انجن تتھا جہا جیم روبوٹ میں استعمال ہونے والے کرینک سافٹ کا وشکار بھی ترکی کے ویگانک الززری نے کیا تھا۔ کرینک سافٹ کے بغیر آپ دنیا کی کسی بھی مشین کا استعمال نہیں کر سکتے۔ آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ کافی کی خوش ترکی نہیں کی تھی۔ ترکی میں پیدا ہونے والی خالد نے ہی سب سے پہلے کافی کے پیڑوں کی خوش کی۔ ترکی آج بھی ہر سال ڈھائی لاکھ ٹن چائی کی خیطی کرتا ہے۔ دنیا کی سات پرتشت آبادی ترکی میں پیدا ہونے والی چائے کا سیون کرتی ہے۔ ترکی اس وقت دنیا کا سب سے شکتی سالی مسلم دیس ہے۔ ترکی کی سرکار اور فوج اپنے خود کے بنائے گئے آپریٹنگ سسٹم کا استعمال کرتی ہے۔ ترکی نے ونڈوز اور انڈروائیڈ کی طرح خود کا اپنا آپریٹنگ سسٹم بنایا ہے جسے پیرادوس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس آپریٹنگ سسٹم کو کوئی بھی ہیک نہیں کر سکتا۔ ترکی دوارہ بنائی گئی بورا رائفل دنیا بھر میں استعمال کی جاتی ہے۔ یہ ایک خاص طرح کی رائفل ہے جس کے ذریعے رات کے اندھیرے میں بھی سٹیک نسانہ لگایا جا سکتا ہے۔ ترکی نے اس کی خوش دوہجار چار میں کی تھی۔ فلیگ مارچ کے دوران بینڈ بزانے کی شروعات بھی ترکی میں ہی ہوئی۔ آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ راکٹ ٹیکنالوجی پر آدھارت دنیا کا پہلا جہاز ترکی میں ہی بنایا گیا تھا۔ ترکی کے ویگانک ہزار فنسلیبی نے سولہ سو تیس اسوی میں دنیا کی پہلی اڑان بھری تھی۔ ترکی نے سواست سیواؤں کے چھیتر میں بھی بڑے کرانتکاری کام کیے۔ چھے چک بیماری کا سب سے پہلا ٹیکہ ترکی میں ہی وکسٹ کیا گیا تھا۔ ترکی میں پیدا ہونے والے ارززری نے ہی سب سے پہلے فلشنگ ٹوائلٹ کی خوش کی۔ دنیا کی سب سے خطرناک بیماریوں میں سے ایک بحسٹ ڈیزیز کی خوش ترکی ویگانک حلوسی بحسٹ نے کی تھی۔ آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ فائبزی میں استعمال ہونے والے پولر کورٹ کی خوش ترکی ویگانک ایردل اریکون نے کی تھی۔ اس کورٹ کے آدھار پر ہی فائبزی ٹکنالوجی کا وشکار کیا گیا۔ ڈی این اے کو ریپیئر کرنے کی تقدین بھی ترکی میں وکسٹ کی گئی تھی۔ ترکی اس سمیہ دنیا کا سب سے شکتی سالی مسلم دیس مانا جاتا ہے۔ دنیا بھر کے مسلمان ترکی کو عزت کی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ ترکی کے راشت پتی رجبتے یہ بردوگان دنیا کے اکیلے مسلمان ہیں جو امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر باتی کرتے ہیں۔ مسلمان رجبتے یہ بردوگان کیلئے اپنی جان بھی دے سکتے ہیں۔ اگر ایک مسلمان ہونے کے ناتے آپ کو گروہ محسوس ہوا ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ایسی اور ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ گھنٹا ضرور دبائیں۔